معزز سمین اکرام امران اسلامک سٹوڈیو پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلامی وضائف روحانی وضائف اور قرآنی وضائف میں آپ کے لیے آج ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت ہی امدہ وظیفہ ہے بہت ہی بہترین وظیفہ ہے یہ وظیفہ نہائیت ہی امدہ وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ اکثر ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑے سے بوڑے ہو چکے ہیں جوانی ڈھل چکی ہے اور اکثر وہ کہتے ہیں جوڑوں کا درد ہے تو آج جوڑوں کے درد کا علاج اس کا وظیفہ بتا رہا ہوں اس کا دم بھی بتا رہا ہوں اور اس کا وظیفہ بھی بتا رہا ہوں کہ جوڑوں کا درد ہر انسان کو تقریباً چالیس سال سے اوپر جب پہنتالیس سال ہو جاتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں جی ٹانگ میں درد ہے گھٹنے میں درد ہے بازو میں درد ہے بوڑے ماں باپ ہیں بچے پرشان ہیں کہ یار ماں باپ کے کمر میں درد ہے ماں باپ کے گھٹنوں میں درد ہے ارے کیسے میرے ماں باپ کا یہ درد ٹھیک ہو جائے تو آج ان کے یہ خوشی کا دن ہے کہ ان کے لیے بہترین اور نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کیا ہے کہ پہلے دم بتاتا ہوں دم کیا ہے جس جگہ پہ درد ہو یعنی بازو پہ درد ہے تو بازو کو پکڑ لیں یا گھٹنے پہ درد ہے گھٹنے کو یا جس جگہ میں درد ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ کر دس مرتبہ سورہ فاتحہ دس مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کونسی ہے اکثر لوگوں کو بتا نہیں ہوتا تو بتا دیتے ہیں کہ الحمد الشریف یہاں سے یہ پوری یہ سورہ فاتحہ دس مرتبہ اور دس مرتبہ سورہ کافرون تیس میں پارے کے اندر کونسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون صدقت یا رب العالمین یہ ساری سورہ کافرون آپ نے پڑھنی ہے میں نے ویڈیو لمبا ہونے کے ڈر سے یہ تھوڑی سی پڑھی ہے تو یہ سورہ فاتحہ دس مرتبہ اور سورہ کافرون یہ دس مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور پھر اس جگہ کو چھوڑ دیں پھر مریض سے پوچھیں کہ آپ کا درد کیسا ہے تو اگر آرام آگیا فابیہ آرام نہیں آیا تو آپ نے تین دن لگتار تین ٹائم فجر زہر اور مغرب کو یہ دم آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اس سے اسے مریض کو افاقہ دے دے گا اور مریض کے لیے کیا ہے مریض کے لیے بھی نہائیت اندہ وظیفہ ہے کہ قرآن پاک کا تیسما پارہ سورہ علق جس کو ہم کہتے ہیں نا جی کہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ کونسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علک یہ پڑھنا ہے آپ نے یہ پوری صورت یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک سجدہ تلاوت اس میں آتا ہے سجدہ تلاوت کے اندر آپ نے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے سات مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے تو جوڑوں کا درد انشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم ایسے چلا جائے گا ایسے ختم ہو جائے گا گویا کہ تھا ہی نہیں جیسے جوانی کے اندر وہ آدمی اس کو محسوس ہی نہیں تھا کہ میرے گتنوں کے اندر درد ہے تو نہیں ہوتا تھا تو ایسے ہی اب بھی نہیں ہوگا تو خدارہ بڑے والدین کے لیے یہ دم بھی کریں اور ان سے یہ وزیفہ بھی لازمی کرائیں سورہ اقرأ سورہ علق جس کو ہم کہتے ہیں یہ پوری سورت سات مرتبہ آپ نے پڑھنی یہ وظیفہ ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو دھم بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون ساتھ ساتھ مرتبہ مضبوطی سے پکڑ کے اس کو دھم بھی کرنا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عامل کریں گے اللہ رب تعامل کی تفیق عطا فرمائے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دہر کس بات کی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی روحانی وضائب کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور کمیٹ سیکشن میں لازمی بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ